موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے ہم امام ابی داود رحمت اللہ علیہ کی مختصر حیات طیبہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں امام ابی داود کے نام سے آپ مشہور ہیں دراصل آپ کا نام تھا سلیمان اور آپ کے والد کا نام تھا اشعف اور آپ کے دادا کا نام تھا اسحاق اور آپ کا تعلق سجستان سے تھا تو آپ کا پورا نام یوں بنتا ہے کہ سلیمان بن اشعف بن اسحاق السجستانی آپ علم حدیث کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کے آپ نے سفر کیے کئی ملکوں میں پھرے احادیثیں جمع کی بے شمار کتابیں لکھی اہلِ عراق اہلِ شام اہلِ مصر اہلِ خوراسان ان سب سے احادیث حاصل کی سن دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے اور بسرے میں شوال کے مہینے میں سن دو سو پچھتر ہجری میں آپ نے رہلت فرمائی علمِ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ امام احمد بن حنبل عثمان بن ابی شیبہ اور قطیبہ بن سعید وغیرہ امام حدیث سے حاصل کیا اور آپ کے شاگردوں میں آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں اسی طرح ابو عبدالرحمن نسائی بھی ہیں اسی طرح ابو علا لولو وغیرہ یہ سارے لولوی وغیرہ یہ سب شامل ہیں اور ایک بڑے گرونے احادیث کا ذخیرہ آپ سے سنا اور آپ نے اپنی کتاب سنن جب امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے بہت عمدہ قرار دیا اور اس کی بہت تعریف کی امام عوی دعوت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ لاکھ احادیث لکھی اور ان میں سے چار ہزار آٹھ سو احادیث مبارکہ کو اس کتاب میں جمع کر دیا میں نے اس کتاب میں صحیح اور اس کے مشابے اور اس کے قریب قریب درجے کی احادیث ذکر کی ہیں اور اس مجموعہ احادیث میں سے صرف چار احادیث ہی انسان کے دین کے لیے کافی ہیں جن میں سے پہلے حدیث پہلی حدیث حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فروان مبارک کہ انما العمال بن نیاد کہ تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دوسری حدیث مبارکہ کہ انسان کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے اور تیسری حدیث جو ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور چوتھی چیز کے حلال واضح اور کھلا ہوا ہے اور حرام بھی واضح اور کھلا ہوا ہے امام عبیدعود رحمت اللہ علیہ علم عبادت اور تقویٰ و پریزگاری کے اعلی ترین درجے پر فائز تھے نقل کیا گیا ہے کہ ان کی ایک آستین کشادہ اور دوسری تنگ تھی تو ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے انہوں نے فرمایا فراخ و کشادہ کتابوں کے لیے ہے اور دوسری کے وسیع کرنے کی حاجت نہیں علامہ خطابی کہتے ہیں دینی علوم میں سنن عبیدعود جیسی کتاب نہیں لکھی گئی اور یہ کتاب لوگوں کے اختلاف مذاہب کے باوجود سب کے یہاں مقبول ہے امام عبیدعود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جس کے ترک پر سب کا اجماع ہو ابن العرابی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن کریم اور کتاب سنن عبیدعود کے علاوہ اور کوئی علم حاصل نہ ہو تو وہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کسی اور علم کا محتاج نہیں امام عبیدعود سے قبل علماء حدیث نے جوامع الاسانیت وغیرہ لکھی تھیں جو سنن و احکام کے ساتھ اخبار قصص اور موائز اور آداب پر بھی مشتمل تھیں لیکن صرف احادیث احکام جمع کرنے اور ان کو دوسرے موضوعات سے الگ کرنے کا کسی نے ارادہ نہیں کیا اور نہ کسی کو وہ امتیاز حاصل ہوا جو امام عبیدعود رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوا ابراہیم الحربی کہتے ہیں امام عبیدعود نے جب یہ کتاب تصنیف کی ان کے لیے زخیرہ احادیث کو اس طرح آسان اور سہل بنا دیا گیا جس طرح حضرت دعود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا